موسیقی اسلام علیکم ناظرین دنیا بھرسے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں عبد المخن صدقی آگے بڑھنے سے پہلے سپنے آپ پہ ڈالتے ہیں ایک نظر اماچل پردیش میں وزیراعظم کی انتخابی مہم کا سلسلہ جاری موڈی نے کانگریس کو بنایا تنقید کا نشانہ گجرات میں کانگریس کی مقبولیت سے بی جے پی باکل ہٹ کا شکار اپوزیشن کا رماغ گجرات میں وزیراعظم کی جانب سے ساٹھ جلسوں کے پروگرام پر اٹھائے گئے سوال پاسپورٹ بنانے کے لیے ضروری دستاویزوں میں پوسٹ آفیس سے جاری کردہ ریسیڈنٹ سیٹیفیکٹ کو بھی شامل کیا گیا وزارت خارجہ نے جاری کیا نوٹیفیکیشن سعودی عرب کی کرپشن کے خلاف جنگ گیارہ شہزادے اور درجنوں وزیر ہوئے گرفتار شاہ سلمان نے وزیر نیشنل گارڈ اور نیول چیف کو کیا برخاص سعودی دارالحکومت پر حوثی باغیوں کا میزائل حملہ ناکام سعودی عرب کے ایڈ ڈیفنس نے میزائل کو ناکارہ بنانے کا کیا داوا ایران کی بیجا مداخلت کے باعث حریری نے استفادے دیا نتنیاہو کا الزام پڑوسی ریاست میں ایران کے رسوف کو قرار دیا خطرناک شبالی کوریا کے مسئلے پر باتشیت کے لیے ٹرمپ پہنچے جاپان خطے کی صورتحال پر کیا گیا غور نیو یورک میں سالانہ میراثن کے پیشن ایزر سیکریٹی سخت کر دی گئی پورا شہر چھاؤنی میں تبدیل منہیٹن جیسے واقعات کو ٹالنے کے لیے خصوصی انتظامات سلخیں آپ نے دیکھی ہیں پیش خبروں کی تفصیل رکھ کرتے ہیں ہمارچل پردیش کا ہمارچل پردیش میں انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے وزریعظم مودی نے ہمارچل پردیش میں منقضہ ایک انتخابی ریالی سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ ہمارچل پردیش کی عوام کانگریس حکومت کو سبق سکھانے گام مند بنا لیا ہے جس کی وجہ سے کانگریس پارٹی انتخابی میدان سے بھاگ گئی ہے انہوں نے جی اس ٹی اور نوٹ بندی کے معاملے پر لیے گئے فیصلے کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے اس فیصلے نے کالا دھرن رکھنے والوں کی تیجوریاں خالی کروا دی اور اس کا سیدھا فائدہ ملک کی عوام کو ہو رہا ہے انہوں نے کانگریس پارٹی کی طرف سے ان پر کی جا رہی الزام تراشی کو مسترد کر دیا اور کہا کہ کانگریس پارٹی انتخابات میں شکست سے باکلا ہٹ کا شکار ہو چکی ہے جس کے باعث ان پر الزام تراشی کر رہی ہے جب راجیو گاندی پردان منتری ہوا کرتے تھے تو وہ ایک بیان دیتے تھے اب کانگریس کی وشہستہ ہے وہ بیان دے اس کو بھی اس جمانے کے جو ان کا جے جے کار بنانے والی ٹولی ہوا کرتی تھی وہ اس کو کام مانتی تھی صرف وہ بیان دے اس کو ہمارے دیش پر کام مانا جاتا تھا سدھی مانی جاتے وہ بھی دن تھے انہوں نے ایک دن بیان دیا کہ دلی سے ایک روپیا نکلتا ہے تو گاؤں میں جاتے جاتے پندرہ پیسہ ہو جاتا ہے بیجی پی لیڈر جی بی ایل نرسیمن نے کانگریس پارٹی کے نائب صدر راہل گاندی کی جانب سے مودی حکومت پر کی گئی تنقید پر سخت برہمی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ راہل گاندی کے کھوکلے وعدوں کی وجہ سے ہر مرتبہ کانگریس انتقابات میں شکست سے دو چار ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ راہل گاندی ایک نائل قائد ہے اور ملک کی عوام کا بھروسہ راہل گاندی پر سے اٹھ چکا ہے انہوں نے کہا کہ راہل گاندی کی جانب سے مودی حکومت پر لگائے جا رہے الزامات پر ملک کی عوام بھروسہ نہیں کرتی اور ان کے الزامات کو ایک مزاق سمجھتی ہے بیجی پی کے کال لیڈر سمپت پاترہ نے بھی راہل گاندی کو گڑی تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ راہل گاندی اپنے آپ کو ملک کا یوراج مان رہے ہیں اور وہ اختدار کی پھوک میں مودی حکومت پر الزام تراشی کر رہے ہیں جبکہ کانگریس پارٹی کے دس سالہ دور اختدار میں کئی طرح کے گھوٹا لکھیے گئے اور ملک کو لوٹا گیا جس سے ملک کی عوام بقوبی واقف ہے سی پی ایم پارٹی لیڈر اطول انجان نے وزیراعظم مودی کی طرف سے ایک گجرات میں ساٹھ اجلاس منقض کرنے کے فیسٹوں کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم مودی کو ایسی کیا ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ وہ ایک چھوٹی سے ریاست پر تقریبا ساٹھ اجلاس منقض کرنے جا رہے ہیں انہوں نے نیتی آیوک کو لے کر وزیراعظم مودی کے بیان پر کہا کہ نیتی آیوک کے پاس اتنی حیثیت ہی نہیں کہ وہ ریاستوں کے وزیراعظم آلہ کو ہدایت جاری کرے کوئی ایکتہ نہیں ہے چلیے مکہ منتری بن چکی ہیں پتا جی ان کے مکہ منتری تھے تو بہت کچھ کر ڈالا اب وہ بنی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی سے محبوبہ مفتی کا بھاج پائی کرن ہو چکا ہے دو ہزار بائیس میں کیا کیا کر ڈالیں گے دو ہزار بائیس میں دیش کے سارے گریہوین لوگوں کو گھر مل جائے گا اتنے تو اینٹے بھی دیش میں تیار نہیں ہو پائیں گے دو ہزار بائیس تک اتنے بھٹے ہی نہیں جو ہیٹا پائدہ کر دے کانگریس پارٹی لیڈر پاون بربا نے کہا ہے کہ ایک طرف بی جے پی جمہو کشمیر میں دفعہ تین سو ستر کو ہٹانے کی بات کر رہی ہے تو دوسری طرف ان کی اتیادی جماعت پیڈے پیس کو ہٹانے کے خلاف ہے انہوں نے کہا کہ پہلے جمہو کشمیر میں حکومت چلانے والی دونوں جماعتوں کو اس بات پر متفق ہونے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد ہی وہ کوئی بیان جاری کرے تلانگانہ میں انتخابات کے لیے ابھی دھائی سال کا وقفہ ہے تاہم ریاست میں سیاسی گرمی ابھی سے شروع ہو گئی ہے حکومت جماعت ٹی آر ایس نے آپریشن آکروش کے ذریعے آپوزیشن جماعتوں کے طاقت پر لیڈروں اور حرکان اسمبلی کے لیے اپنے دروازے کھول دیے ہیں اس آپریشن کے ذریعے دیگر جماعتوں کے طاقت پر لیڈران حکومت جماعت میں شامل ہونے تیار ہیں ان لیڈروں کو پارٹی میں شامل کرنے سے پہلے ان کی صلاحیت کا جائزہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے اطلاعات کے مطابق وزیراعلا کے چند شگر راو حلقے واری طور پر پارٹیوں کی صورتحال کا تجزیہ کر رہے ہیں کس حلقے میں کونسی پارٹی مستحقم ہے اور کس حلقے میں کونسی پارٹی کمزور ہے اس کا وہ تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں ایسے حلقے جہاں پارٹی پر عوام کی رائے بہتر ہیں اور وہ رکن اسمبلی سے ناراض ہیں ایسے حلقوں پر بھی اسی پارمولے پر عمل کرنے کی اطلاعات ملی ہے بتایا جاتا ہے کہ بھوپالپلی اسمبلی حلقے جہاں سے سپیکر مدسودنچاری نے کامیابی حاصل کی تھی ان کو اسمبلی کے بجائے ان کو پارلیمنٹ کا ٹکٹ دیا جائے گا اس حلقے سے تلگو دیشم کے انچارج جی ستیا نارائنہ کو ٹی آر اس میں شامل کرنے کی بھی کوششوں کی اطلاع ملی ہے اندھر پردیش کے اصلہ پوزیشن وائیس آر کانگریس کے سربراہ وائیس جگر مہنڈرڈی کی مخالف حکومت یاترہ کا پیر سے آغاز ہوگا اس یاترہ کا مقصد حکومت کی ناکامیوں کو جاگر کرنا اور عوامی مسائل سے واقفیات حاصل کرنا ہے اس یاترہ سے وائیس آر کانگریس کو کافی امیدیں وابستہ ہیں اس یاترہ کو پرجا سنکل پیاترہ کا نام دیا گیا ہے یہ یاترہ کڑپازلے کے ایڈوپلہ پایا سے سرکہ کولم ٹاؤن کے اچھا پورم تک نکالی جائے گی اس کو کامیاب بنانے کے لیے پارٹی کے لیڈر کافی کوشش کرنا ہے دوسری طرف حکوم راجماعت تلگو دیشم پارٹی وائیس آر کانگریس کو کمزور کرنا چاہتی ہے تلگو دیشم نے وائیس آر کانگریس کے اب تک کئی ارکان اسمبلی کو اپنی پارٹی میں شامل کیا ہے بتایا جاتا ہے کہ وائیس آر کانگریس کے ایک اور ایمل سی ویرہ بھدرا سوامی پارٹی چھوڑ کر تلگو دیشم میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں ساویق نائب صدر حامد انساری نے ساویق ایم پی سید شاہ بددین کی پہلی برسی کے موقع پر منقض پٹنا کے چیمبر آف کومرس کے پروگرام میں شرکت کی اس موقع پر انہوں نے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بیہار کی زمین میں باغی بھی پیدا ہوئے ہیں اور پریمی بھی لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ باغی پریمی بن گئے اور پریمی باغی ہو گئے یہ بیہار کی خاصیت ہے انساری کے قطاب میں وزرعالہ نتیش کمار بھی موجود تھے لیکن وہ اس پروگرام میں اسٹریچ پر نہیں تھے بی ایس پی پارٹی لیڈر سودیندرا نے آگرہ میں بیرونی سیاہوں کے ساتھ کی گئی مارپیٹ پر گہری تشویش کا اثار کیا ہے انہوں نے کہا کہ یوگی سرکار میں دن بدن لائن آرڈر پر سر کنٹرول ختم ہوتا جا رہا ہے اور آئے دن ہندو دہشتگرد تنظی میں عوام کو قوف زدہ کرنے میں لگی ہوئی ہیں انہوں نے بیرونی سیاہوں پر ہونے والے حملوں کے خلاف فوراں کاربائی کا حکمت سے مطالبہ کیا مرکزی کمندے پاسپورٹ بنانے کے لیے ضروری دستاویزوں میں ہندوستانی ڈاک کے ذریعے جاری ریسیڈنٹ سرٹیفیکٹ کو بھی شامل کر لیا ہے وزارت خارجہ کے ذریعے جاری نوٹفیکشن کے مطابق ریسیڈنٹ سرٹیفیکٹ کے طور پر اب تک قانونی دستاویزوں کے علاوہ پاسپورٹ بنانے کے لیے ہندوستانی ڈاک کے ذریعے جاری ریسیڈنٹ سرٹیفیکٹ بھی قانونی حیثیت کا حمل ہوگا اس کے ساتھ مرکز یا ریاستی حکومت کے ملازمین کے لیے سرکاری رہشگاہ کا الارٹمنٹ لیٹر بھی ریسیڈنٹ سرٹیفیکٹ کا کام کرے گا موسم سرما کی شروعات کے ساتھ ہی آنتر پردیش کے وشاقہ پٹنم کے ایجنسی علاقوں میں کوہر کی گھنی چادر کے ساتھ خوبصورت نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے اس موسم اور یہاں کے خوبصورت مناظر کو دیکھنے کے لیے سیاہ ملک کے مختلف مقامات سے یہاں آ رہے ہیں اس علاقے میں درجہ حرارت میں مزید گرابت کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے وشاقہ پٹنم کے ایجنسی علاقے اوٹی کی طرح نظارہ پیش کر رہے ہیں وشاقہ پٹنم کے دس منڈلوں میں درجہ حرارت دس ڈگری تک جا پہنچا ہے وینو ملرو میں دس پڑیرو لمبا سنگی چندہ پلی میں درجہ حرارت گیارہ ڈگری سلسیت درج کیا جا رہا ہے آرکو وادی میں شدید کوہر دیکھی جا رہی ہے یہاں کے موسم نے علاقے کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیا آرکو وادی سمیت لمبا سنگی چندہ پلی میں سیاہوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ نومبر کے پہلے ہفتے سے زائد سردی آنے والے دنوں میں محسوس کی جائے گی اور آنے والے دنوں میں درجہ حرارت واحد عدد تک پہنچنے کا امکان ہے اب لیتے ہیں ایک وقفہ وقفے کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ایک اور نظر موسیقی رماتل پردیش میں وزیراعظم کی انتخابی مہم کا سلسلہ جاری موڈی نے کانگریس کو بنایا تنقید کا نشانہ موسیقی گجرات میں کانگریس کی مقبولیت سے بی جے پی باکل ہٹ کا شکار اپوزیشن کریمہ گجرات میں وزیراعظم کی جانب سے ساٹھ جلسوں کے پروگرام پر اٹھائے گئے سوال پاسپورٹ بنانے کے لیے ضروری دستاویزوں میں پوسٹ آفیس سے جاری کردہ ریسیڈنٹ سیٹیفیکٹ کو بھی شامل کیا گیا وزارت خارجہ نے جاری کیا نوٹیفیکیشن سعودی عرب کی کرپشن کے خلاف جنگ گیارہ شہزادے اور درجنوں وزیر ہوئے گرفتار شاہ سلمان نے وزیر نیشنل گارڈ اور نیول چیف کو کیا برخاص سعودی دارالحکومت پر حوسی باغیوں کا میزائل حملہ ناکام سعودی عرب کے ایڈ ڈیفنس نے میزائل کو ناکارہ بنانے کا کیا دعویٰ ایران کی بیجا مداخلت کے باعث حریری نے استفادے دیا نتینیاہو کا الزام پڑوسی ریاست میں ایران کے رسوف کو خرار دیا خطرناک شبالی کوریا کے مسئلے پر باتشیت کے لیے ٹرم پہنچے جاپان خطے کی صورتحال پر کیا گیا غور نیو یورک میں سالانہ میراثن کے پیشن ایزر سیکریٹی سخت کر دی گئی پورا شہر چھاؤنی میں تبدیل منہیٹن جیسے واقعات کو تعلنے کے لیے خصوصی انتظامات اب نظر ڈالتے ہیں بین الاقوامی قبروں پر سعودی عرب میں نئے انٹی کرپشن کمیٹی نے گیارہ شہزادوں چار موجودہ اور درجنوں سابق وزراء کو گرفتار کر لیا یہ گرفتاریاں اس انٹی کرپشن کمیٹی کی تشکیل کے چند گھنٹوں بعد ہی کی گئیں جس کے سروراہ ولی اہد محمد بن سلمان ہے ہفتے کو شاہ سلمان کی جانب سے جاری ہونے والے شاہی فرمان کے مطابق انٹی کرپشن کمیٹی کی سروراہی شاہ سلمان نے کی جبکہ ان کے ساتھ مونیٹرنگ کمیشن کے چیرمن نیشنل انٹی کرپشن ایتھورٹی کے سروراہ آڈٹ بیرو کے چیف ایٹورنی جرنل اور اسٹیٹ سیکریٹی کے سروراہ بھی شریک تھے اس نئی کمیٹی کے پاس کرپشن کرنے والے افراد کے خلاف تحقیقات گرفتار کرنے اور سفری پابندیاں لگانے کے ساتھ ساتھ اساس منجمت کرنے کا بھی حق ہے دوسری جانب سعودی نیشنل گارڈ اور نیوی کے سروراہ اپنے اہدوں سے برطرف کر دیئے گئے ذرائع کے مطابق سعودی شاہ سلمان نے نیشنل گارڈ کے وزیر شہزادہ میتاب بن عبداللہ اور نیوی کمینڈر ایڈمیریل عبداللہ بن سلمان بن محمد آل سلطان کو اہدوں سے ہٹا دیا تاہم اس حوالے سے کوئی باقاعدہ وضاحت نہیں دی گئی ہے سعودی عرب کی ائر ڈیفنس نے یمن سے داغہ جانے والا ہوسی میزائل ریاض کے شمال میں ناکارہ بنا دیا ہے میزائل سے کسی قسم کا جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا اس میزائل کو یمن میں سرگرم باغیوں نے مملکت پر داغہ تھا متاثرہ علاقے میں زندگی معمول کے مطابق جاری ہے کنگ قالت انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پروازوں کا سلسلہ بھی جاری وہ ساری ہے اس سے قبل تیس اکٹوبر کو ایک میزائل یمنی علاقے سادہ میں گرا تھا کیونکہ ہوسی اسے سعودی عرب پر داغنے میں ناکام رہے ہوسی ملیشیا نے اکٹوبر کے وسط میں بھی یمنی علاقے فج اتان سے داغہ جانے والا میزائل دارالحکمت سنا کے شمالی علاقے زہبان میں جا گرا تھا جبکہ اس کا نشانہ سعودی سرزمین تھی ہوسیوں کی جانب سے سعودی عرب کے کئی مقامات اور شہروں کو بیلیسٹک میزائلوں سے نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری ہے جسے مملکت کا میزائل شکن سسٹم کامیابی سے ناکام بنا رہا ہے اس دوران سعودی عرب کے فرمانوں شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے ہفتے کی رات ایک شاہی فرمان جاری کیا جس کے بموجب نیشنل گارڈز کے وزیر شہزادہ مطاب بن عبداللہ کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا شہزادہ مطاب کی برقاستگی کے بعد قالد بن عبدالعزیز بن محمد بن عیاف المقرون کو نیشنل گارڈ کا نیا وزیر مقرر کیا گیا ہے لبنان کے وزیر اعظم سعید الحریری نے ہفتے کے روز ایک نشری تقریر میں اپنی استفعہ کا اعلان کر دیا اور کہا ہے کہ خطے میں ملوی سیران کے ہاتھ کارٹ دینے چاہیے انہوں نے اپنی تقریر میں اس قدشے کا اظہار کیا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور انہیں قتل کیا جا سکتا ہے ادھر نتنیاہو نے سعید الحریری کے استفعہ کو ایران کی ریشہ دوانی کا نتیجہ قرار دیا لبنان کے اس واقعے پر گہری تشویر ظاہر کرتے ہوئے نتنیاہو نے کہا ہے کہ ایران کا لبنان میں رسوق اسرائیل کے لئے قطرناک ہے اور اسرائیل اس بات کو قطعی برداشت نہیں کرے گا نتنیاہو نے اقمام متحدہ سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے کو دیکھے اور ایران کو بیجا مداخلہ سے روکے شامی شہر دلالزور میں گھماسان کی لڑائی کے بعد شام نے شہر پر کنٹرل حاصل کرنے کا اعلان کر دیا شامی فوج دلالزور پہنچ گئی جبکہ دائش کے ساتھ گزشتہ ایک مہنے سے جاری اس لڑائی میں شہر کا ایک بڑا حصہ کھندر میں تبدیل ہو گیا بڑے پیمانے پر تباہی کے باعث یہ شہر پوری طرح سے مفلوچ ہے روس کی بمباری کے بعد شہر کا ایک بڑا حصہ کھندر میں بدل گیا ہے یاد رہے کہ اس سے پہلے حلب بھی اسی طرح تباہ کو برباد کر دیا گیا شام سے لگے عراقی شہر القائم میں بھی گھماسان کی لڑائی کے بعد عراقی پورسس نے شہر پر کنٹرول کرنے کا اعلان کیا درالزور کی طرح القائم شہر بھی اس لڑائی کے بعد تباہ وطار آج ہو چکا ہے عراقی پورسس کا کہنا ہے کہ ان کی پہلی ترجیح اس شہر سے فرار ہونے والے لوگوں کو اپنے گھر لوٹنے کی ترقیب دینا ہے اس کے بعد ہی تعمیر نوپ پر توجہ دی جائے گی انقلاب ایران کی یاد میں نکالی جانے والی ریالی میں آج ہزاروں افراد شریک تھے تہران میں یہ ریالی سن 1989 میں تہران کے امریکی سفارت قانے کے گھیراو اور کنٹرول کی یاد میں نکالی جاتی تھی یاد رہے کہ انقلاب ایران کا نقطہ آغاز تہران میں امریکی سفارت قانے کے گھیراو سے ہی ہوا تھا حالیہ دنوں ٹرم کی جانب سے ایران کے جوہری معاہدے کو خدم کرنے کے اعلان اور پابندیوں کی تجدید کے اعلان کے بعد ایران میں امریکہ کے قلاب شدید غم غصہ پایا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج ہزاروں لوگوں نے امریکی سفارت قانے کے گھیراو کے اس پروگرام میں شرکت کی ایشیا کے بارہ روزہ دورے کے پہلے پڑاؤ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم جاپان پہنچے ٹوکیو کے نوہ میں ایک گولف کلب میں گولف کھیلنے کے بعد لنچ کے دوران دونوں سربراہوں نے باہمی دوستی کے علاوہ شمالی کوریا کے مسئلے پر بات چیت کی اس سے پہلے امریکی صدر نے پرل ہابر پہنچ کر جاپانی سمندر میں تیناد امریکی سپاہیوں سے ملاقات کی شمالی کوریا کے میزائل تجربوں کے بعد قطعے میں صورتحال دھماکو ہو چکی ہے اور ٹرم کے دورے جاپان کو اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر امریکی سلسل پردیش میں وزیراعظم کی انتخابی مہم کا سلسلہ جاری موڈی نے کانگریس کو بنایا تنقید کا نشانہ گجرات میں کانگریس کی مقبولیت سے بی جے پی باکلہ ہٹ کا شکار اپوزیشن کریمہ گجرات میں وزیراعظم کی جانب سے ساٹھ جلسوں کے پروگرام پر اٹھائے گئے سوال پاسپورٹ بنانے کے لیے ضروری دستاویزوں میں پوسٹ آفیس سے جاری کردہ ریسیڈنٹ سیٹیفیکٹ کو بھی شامل کیا گیا وزارت خارجہ نے جاری کیا نوٹیفیکیشن سعودی عرب کی کرپشن کے خلاف جنگ گیارہ شہزادے اور درجنوں وزیر ہوئے گرفتار شاہ سلمان نے وزیر نیشنل گارڈ اور نیول چیف کو کیا برخاص سعودی دارالحکومت پر حوسی باغیوں کا میزائل حملہ ناکام سعودی عرب کے ایڈ ڈیفنس نے میزائل کو ناکارہ بنانے کا کیا دعویٰ ایران کی بیجا مداخلت کے باعث حریری نے استفادے دیا نتینیاہو کا الزام پڑوسی ریاست میں ایران کے رسوخ کو قرار دیا خطرناک شبالی کوریا کے مسئلے پر باتشیت کے لیے ٹرم پہنچے جاپان خطے کی صورتحال پر کیا گیا غور نیو یورک میں سالانہ میراثن کے پیشن ایزر سیکریٹی سخت کر دی گئی پورا شہر چھاونی میں تبدیل منہیٹن جیسے واقعات کو ٹالنے کے لیے خصوصی انتظامات اس کے ساتھ دنیا بھر سے افتدام کو پہنچی دیجئے اجازت اللہ حافظ